بائیس اپریل کو پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دس اپریل کو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ بائیس اپریل کے بعد یہ قومت پنجاب حکومت کانٹینیو کرے گی اگر کانٹینیو کرے گی تو کس طرح کرے گی بائیس اپریل کو کس پارٹی کی حکومت وجود میں آ جائے گی اور کس طریقے سے آ جائے گی سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیمپویاں ہو رہی ہیں ان کے فیصلے کے والے سے ابحام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے سپریم کورٹ کیا کیا کر سکتی ہے وہ بیس دن اگر گزر جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی اور یہ سو موٹو جو ہے الیکشن والا یہ بھی رائے گاں چلا اکیس ارب رپیہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات کے انصدام مکمل کر سکے بائیس اپریل کو پنجاب حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی کوئی اختیار نہیں ہے کسی پرائیم نیسٹر کے پاس کسی پارلیمنٹ کے پاس کسی قانونی ماہر کے پاس کہ وہ پنجاب حکومت کو الیکشن نہ کروانے پر ایک دن کے لیے بھی ایکسٹینشن دے سکے اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں نے جو گزشتہ روز ایک ویلوگ کیا تھا اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ بائیس اپریل کو پنجاب حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ناظرین میرے بہت سارے دیکھنے والوں نے چاہنے والوں نے میں سے یہ سوال پوچھا ہے کہ بائیس اپریل کو اگر حکومت ختم ہو جائے گی تو اگلا آئینی صورتحال میں کیا لاعمل ہوگا میں آپ کو اس لاعمل کا بھی بتاؤں گا کہ بائیس اپریل کے بعد کس کی حکومت ہوگی اور دس اپریل کو یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ بائیس اپریل کے بعد یہ قومت پنجاب حکومت کانٹینیو کرے گی اگر کانٹینیو کرے گی تو کس طرح کرے گی اور اگر دس اپریل کو یہ جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ یہ مجودہ نگران حکومت جو ہے وہ کانٹینیو نہیں کرے گی تو بائیس اپریل کو کس پارٹی کی حکومت وجود میں آ جائے گی اور کس طریقے سے آ جائے گی یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اپنے وی لوگ میں اور میں آپ کو یہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری چیمگویاں ہو رہی ہیں ان کے فیصلے کے حوالے سے بھام ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے جو الیکشن چودہ میکہ کروانے کے حوالے سے جو ہیں وہ مختلف قسم کے بساکیوں کا سارا لینے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین میں بتاؤں گا سپریم کورٹ کا اختیار کیا ہے سپریم کورٹ کیا کیا کر سکتی ہے اور کس کس طریقے سے کر سکتی ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے جو آج تک ملک میں نہیں ہوا اور سپریم کورٹ نے آج تک وہ اپنی طاقت ایکسرسائز ہی نہیں کی ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ یہ میری بروقت خبریں آپ تک آپ کی خدمت میں پاہنچ سکیں ناظرین میں شکر گزار رہوں گا آپ کا ناظرین شروع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک ڈسین دیا کہ چودہ مئی کو الیکشن کروانے ہیں ہر صورت ہر صورت سے میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلب ہر صورت ہی ہوتا ہے ہر صورت آپ نے چودہ مئی کو الیکشن کروانے ہیں چودہ مئی کو الیکشن کروانے ہیں اس کی بیک گراؤن میں میں تھوڑا چلا جاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار پارلیمنٹ نے قانون سازی کیا ہے سو موٹو کا اختیار ختم کیا ہے وہ اختیار ختم کرنے کا بل قومی سبلی کے پاس سینٹ سینٹ سے چدر کے پاس سائن ہونے کے لئے چلا گیا ہے وہ اگر بیس دن میں وہ سائن ہونا ضروری ہے نہیں تو وہ آٹومیٹکلی لاغو ہو جائے گا اب وہ بیس دن کو بھی مد نظر رکھا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ڈسین میں وہ بیس دن اگر گزر جاتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ سو موٹو نہیں لے سکتی اور یہ سو موٹو جو ہے الیکشن والا یہ بھی رائے گاں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ نے دس اپرل کی طریق منتخب کی ہے اور وزارت خزانہ کو یہ اور حکومت کو یہ ادایت کی ہے کہ اکیس ارب رپیہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر ٹرانسفر کر دیا جائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے انتخابات کے انتظامات مکمل کر سکے یہ سامنے آگیا دس اپرل یہ دس اپرل کو میری طلاعات یہ ہیں کہ یہ اکیس ارب رپیہ وزارت خزانہ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرے گی وہ میں آپ کو پچھلے بی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ وہ بہانہ کیا بنائیں گے اچھا وہ بہانہ یہ بنائیں گے پھر بتا دیتا ہوں جنہوں نے نہیں دیکھا پچھلا بی لاغ وہ بہانہ یہ بنائیں گے کہ اس وقت ملک میں دہشتگردی کی لہر سر اٹھا رہی ہے اور فوج جو ہے ان کے خلاف اپریشن ایک بڑا اپریشن کرنے جا رہی ہے ہم نے تمام فنڈز فنانس پوج کو ٹرانسفر کر دیا تاکہ وہ دہشتگردی کے خلاف اپریشن میں کامیاب ہو سکے اچھا جب وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو پھر آگے آجیں بائیس اپریل پہ بائیس اپریل کو پنجاب حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی اختیار نہیں ہے کسی پرائیم نیسٹر کے پاس کسی پارلیمنٹ کے پاس کسی قانونی ماہر کے پاس کہ وہ پنجاب حکومت کو الیکشن نہ کروانے پر ایک دن کے لیے بھی ایکسٹینشن دے سکے اگر الیکشن ہونے تو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے اگر الیکشن ہونے تو آرٹیکل ٹو فائیو ٹو کے تحت ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ یہ الاؤ کر سکتی ہے اگر وہ دعصہ عرب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کمیٹڈ ہے الیکشن کرانے پہ تو بائیس اپریل کو حکومت جو ہے وہ کورٹ میں جائے گی آرٹیکل ٹو فائیو ٹو کے تحت اپنی پری فائل کرے گی اس پری میں یہ تہہ ہو جائے گا کہ کیونکہ چودہ مئی کولیکشن ہے تو اس لیے حکومت کو جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے گی تو یہ حکومت ایکسٹینڈ ہو جائے گی اگر وہ اکیس عرب ٹرانسفر داس اپریل کو نہیں ہوتے تو پھر یہ بائیس اپریل کو کورٹ میں نہیں جا سکتے اگر کورٹ میں جا کے استعداہ کریں گے بھی تو ان کی ریجیکٹ ہو جائے گی اور ایک گھنٹے کا بھی مزید ٹائم اس حکومت کو پنجاب کی نگران حکومت کو نہیں ملے گا اچھا دوسری بات میں آپ کو بڑی اہم بتانے چاہ رہا ہوں اگر یہ کومت الیکشن نہیں کروا رہی اور بائیس میں کوئی یہ بائیس اپریل کو یہ کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا جاتی نہیں ہے کورٹ میں آئینی طور پر کرنا نا سارا کچھ تو پیٹی آئی کورٹ میں جا سکتی ہے کہ پیٹی آئی جب کورٹ میں جا سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے آئینی مدت میں نگران حکومت نے الیکشن نہیں کروائے اس لیے ہماری حکومت جو ہے وہ بحال کر دی جائے تو کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ حکومت بحال کر دے اور یہ آرٹیکل ون نینٹی نائن اور ون نینٹی فور کے تیعت یعنی کہ ون نینٹی نائن میں ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور ون نینٹی فور کے تیعت سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے پیٹی آئی کی پیٹی آئی جو ہے وہ جا کے کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے اور ہماری جو ہے وہ حکومت بحال کر دی جائے تو اس صورت میں پیٹی آئی کی حکومت بحال ہو جائے گی یہ آپ کو سمجھ آ گیا سارا اچھا اب میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے والے سے جو الجھا رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا آپ آرٹیکل ون ایٹی سیون پڑھیں آرٹیکل ون ایٹی سیون جو ہے یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت کلیر ہو جائے گا چیف جسٹس کے اختیارات کتنے وسیطر ہیں کتنے وسیطر ہیں اگر الیکشن نہیں کروائے جارے چودہ مئی کو سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن نہیں کروائے جارے تو ون ایٹی سیون آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اگر اس میں وزیراعظم رکاوٹ ہے تو وزیراعظم کو نہ صرف وہ گھر بجوا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ کوئی نیا وزیراعظم بھی نامزد کر سکتے ہیں یعنی کہ نیا اس کی جگہ کوئی اور وزیراعظم کو بھی نامزد کر سکتے ہیں یہ کیسا اختیار ہے یہ کبھی پاکستان میں ایکسرسائز نہیں ہوا اور یہ نہ خدا نہ خواستہ پہلی دفعہ یہ ایکسرسائز ہو جائے اچھا الیکشن کمیشن اگر اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن نہیں کرواتا اگر ڈیفینس منسٹری رکاوٹ ڈالتی ہے فنانس منسٹری تعاون نہیں کرتی تو ان سب کو سپریم کورٹ اختیارات آرٹیکل ون نیٹی سیون کے تحت گھر بجوا سکتی ہے اور ان کی جگہ کوئی نئی لوگ نامزد بھی کر سکتی ہے تو آپ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے آگے فال کرے گا کون سی کیبنٹ فال کرے گی کون سا قانون فال کرے گا کون سا زابطہ کون سا اتر من اللہ فال کریں گے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ خود کلھاڑی کیوں مار رہی ہے میرے خیال میں اب آپ کو ناظرین بہت کلیر ہو گیا ہوگا اگر الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا میں اپنے ناظرین آپ کو پل پل کی خبروں سے اگاہ کرتا رہوں گا اس قانونی نکتہ نظر جو مجھے سمجھ آیا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے میرے ایک بہت قابل دوست ہیں قانونی ماہر ہیں اور انسانی حقوق کے بڑے علمبردار ہیں اشتیار چودری انہوں نے میرے کافی معاملت کی ہے تو ناظرین میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور میرا اور ہمارے ملکہ اللہ حامی و ناصر ہو اپنے حوش فیصل ادریس پرٹ کو اجازت دیتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دماننا نہ بھولیے گا اللہ حافظ